اسلام علیکم ڈے سٹوڈنس پولیٹیکل سائنس پیپر ٹور کی آٹلین کو ہم دسکس کرتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم پورتھ ٹوپک کو کور کریں گے پولیٹیکل مومنٹس انڈیا ان کولونیال پیرٹ ہندوستان میں جو سیاسی تحریکیں تھی اور نو آبادیاتی دور تھا اور دیکھیں گے رائز اف مسلم نیشنلیزم ساؤت ایشیا اور پاکستان مومنٹ ویڈیو سپیشل ریفرنس موسیم کامیر پولیٹیکل مومنٹس انڈیا ریفرنس انڈیا ریفرنس انڈیا سیاسی تحریکت موسیم کم پرسی موسیم کم پرسی سیاد مطخان لیمکبا سیاسی تحریکت ہندوستان میں نوبادیاتی دور تھا ہندوستان کو نوبادیاتی دور یعنی اہم سیاسی تحریکوں سے بھرا ہوا تھا جنہوں نے برسگیر کے مستقبل کو بھی تشکیل دیا اور ان تحریکوں میں مسلم قوم پرستی کا عروج بھی ایک اہم کے دار ادا کرتا ہے تو 1947 میں پاکستان کے قیام کا یہ باعث بنا تھا اور ہم اس میں مسلم قوم پرستی کے عروج اور پاکستان تحریک میں شامل اہم شخصیات اور واقعات کو ڈسکس کریں گے سو رائز آف دا مسلم نیشنلیزم ان ساؤت ایشیا مسلم نیشنلیزم کیا ہے مسلم نیشنلیزم ریفرز دا پولیٹیکل ان کلٹرل مومنٹ دیت سوٹو ایسر 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 دا ایڈنٹیٹی رائٹس ان انٹرس ایسر دا مسلم ساؤت ایشیا دیورن بیٹیش کلونیل رول تو جنوب ایشیا کے اندر جو کہ مسلم قوم قوم پرستی کا عروج تھا مسلم قوم پرستی کی تعریف اگر ہم کریں تو اس کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ مسلم قوم پرستی ایک سیاسی اور ثقافتی تحریک ہے جو برطانوی نوعبادیاتی حکومت کے دوران جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی شناق حقوق اور مفادات کے تحفظ کی کوشش کرتی ہے اور یہ تحریک جو تھی ہندو قوم پرستی کی بالادستی اور برطانوی پالیسی کی وجہ سے مسلمانوں کی شناق اور ثقافت کو در پیج خطرات کے جواب میں اُبھری تھی کونٹیکس اف دہ مسلم نیشنلیزم کلونی پالیسیز این کومین اٹینشنز تو مسلم قوم پرستی کا جو پرستی منظر ہے جنہی نوعبادیاتی پالیسیاں تھی برطانوی نوعبادیاتی تظامیہ نے ایسی پالیسیاں نافذ کی جن سے مسلمانوں کو معاشی اور سماجی طور پر جو ہے ان کو ان کو جنہی کے اس کے اندر ڈیزائر کیا گیا تھا اور اس کے اندر موجنلائز کیا گیا اور اس طرح سے جو جس کی وجہ سے مسلم کومینٹی میں عدم تحفظ کا احساس بڑھا تھا مارجنلائزیشن کی وجہ سے اور کومین اٹینشن ہوئی تھی یعنی پھر کا برانہ تناؤ ہوا تھا خاص طور پر نائنٹین زیرو فائیو میں بنگال کی تقسیم کے بعد ہندو مسلم تناؤ بڑھ گیا تھا اور جس نے مسلمانوں کی سیاسی اور ثقافتی جو تشخص کا کھوڑ جانے کا خوف بڑھا دیا تھا موسلم تنظیموں کا قیام عمل میں آئے تھا ان چلنجز کے جواب میں مسلمانوں کی حقوق کے تحفظ کے لئے کئی تنظیمیں کام کی گئی تھی جن میں آل انڈیا مسلم لیگ بھی تھی اور یہ تنظیم مسلم سیاسی مفادات کو فروغ دینے کے لئے کام کی گئی تھی اور یہ مسلم کون پرسی کے لئے ایک اہم پلیٹ فارم بھی بن گئی تھی سید احمد خان 1817-1999 سید احمد خان ایک متاثر کون یعنی مسلم عالم تھے اور اس کی علاوہ تعلیم دان تھے ایڈوکیٹر تھے ریفارمر تھے اسلاح پرسان تھے جو انہوں نے برطان ہندوستان میں مسلم قوم پرسی کے جو اپتدائی مراحل تھے انہوں نے بہت اہم کی دار ادا کیا تھا اور ان کی کانٹیبیشنز کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے موڈرن ایڈوکیشنز کو جنی پرموٹ کیا پرموشن آف ڈا موڈرن ایڈوکیشنز انہوں نے ایٹین سیونٹی یا فائیو میں علی گرڈ کالج میں محمد انگلو کالج قائم کیا تھا جو بعد میں علی گرڈ مسلم جرمستی بھی بنا تھا اور ان کی کوششیں جو کوششیں تھی وہ مسلم تعلیم کو جدید بنانے اور سائنس علم کو فروغ دینے کے لئے تھی اور ٹو نیشن تھیوری یعنی دو قومی نظریہ سید احمد خان نے یہ دلیل پیش کی کہ ہندو اور مسلمان دو الہدہ قومے ہیں اور جن کی جو مسلم مذہبی ثقافتی سماجی روایات ہیں یہ نظریہ بعض ان پر علیہ مسلم ریاست کے مطالبے کی بھی بنیاد بنا دین ان کی سوشل ریفارمز ہیں یعنی سماجی جو اصلاحات ہیں انہوں نے مسلمانوں کے درمیان سماجی اصلاحات کی وقالت کی انہیں جدیدیت کو اپنانے کی ترغیب دی جبکہ اپنے جو مذہبی تشخص تھا اس کو بھی محفوظ رکھنے کی تلقین تھی اور نیکسٹ اب ہم دیکھتے ہیں علامت اقبال علامت اقبال کی جو کنٹیبیشنز تھی تو علامت اقبال رینونڈ پویٹ فلسفر پولیٹیشنز ویڈلی ریگرڈیز اسپیٹل فادر پاکستان علامت اقبال ایک محروف شاعر تھے فلسفی تھے سیاستدان بھی تھے اور انہیں پاکستان کے روحانی والد کے طور پر بھی جانا جاتا ہے اور ان کی کنٹیبیشنز ہیں فلسفی آف سیلف ایڈنٹیٹی ویڈلی آف دا سیپیٹ سٹیر پویٹی کی انسپائریشن تو جو انہوں نے خود شناخت کا فلسفہ دیا تھا اقبال نے جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ خود شناخت خود کی شناخت اور خود کو سمجھنے کے میت کے اوپر زور دیا تھا انہوں نے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ فرقہ ورانہ جو بھی تقسیم ہے اس سے اوپر رہیں اور اپنی علیدہ ثقافتی اور مذہبی شناخت کو پہچانے اس کا درہ کریں دین ویژن آف دا سیپیٹ سٹیٹ علیدہ ریاست کا ویژن تو نینٹین تھرٹی میں آل انڈیا مسلم لی کے اجلاس میں اپنے مشہور کتاب میں اقبال نے شمالی مغربی ہندوستان میں علیدہ مسلم ریاست کے قیام کا تصور پیش کیا تھا جہاں مسلمان اپنے اگزار کے مطابق زندگی گزار سکیں کیونکہ مسلمان اور ہندو دو اگلہ قومیں تھی اور وہ ایک ہی جو ہے اچھات کے نیچے نہیں رہ سکتے تھے کیونکہ ان کا مذہب ان کے رسم و رواج ان کے روایات ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھی اور یہ دونوں قومیں آپس میں زب نہیں ہو سکتی تھی تو اس لیے مسلمانوں کو ایک علیدہ اپنے وطن کی ضرورت تھی جا کہ وہ اپنے مذہب کی مطابق اپنے زندگی گزار سکیں تو پولٹیک انسپارریشن یعنی ان کی کنٹیویشن ہے جو ان کی شہری تحریک تھی یعنی ان کی شائری جو اردو اور فارسی میں لکھی گئی تھی اس نے مسلمانوں کے ذرمین اتحاد کا احساس پیدا کیا تھا اور انہیں سیاسی اور سماجی باقتیاری کے حصول کے لیے جدوجہت کرنے کی بھی ترقیب دی تھی تو نیکسٹ ٹام جو ہے رہنو ماہ کی بات کرتے ہیں کہ دیازم محمد علی جنا 1876 تو 1948 سو محمد علی جناہ was a prominent lawyer and politician who played a crucial role in پاکستانی مومنٹ محمد علی جناہ ایک بڑے وقیل کے سیاستدان تھے جنہوں نے پاکستان تحریک میں اہم کی دائر ادا کیا ان کی کنٹیویشنز ہیں leadership of the muslim league two nations series لاہور resolutions negotiations for Pakistan leadership of the muslim league muslim league کی قیادت محمد علی جناہ 1913 میں all india muslim league کے قائد بنے تھے اور اسے مسلم حقوق کے تھبوت کے لیے طاقت و سیاسی قوت میں تبدیل کر دیا two nations series جناہاں فیملی بلیوڈ انہاں two nations series asserting their muslims in hindu were distinct nations with separate identities یعنی کہ جو دو کمی نظریہ تھا جناہاں نے دو کمی نظریہ پر یقین رکھا اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ مسلمان اور hindu الہدہ قومے ہیں جن کی مسلم شنافتیں ہیں انہوں نے اس بات پر لور دیا کہ مسلمانوں کو اپنی ثقافت اور حقوق کے تحفظ کے لیے ایک الہدہ وطن کی ضرورت ہے اور ان کی کنٹیبیشنز ہیں لہور ریزولیشنز کے اندر لہور جو قرارداد تھی تو انہوں نے جناہ کی قیادت میں لہور قرارداد منظور کی گئی تھی جس میں شمالی مغربی اور مشرقی زون میں مسلمانوں کے لئے خود مختاری کا مطالبہ کیا گیا تھا لہور ریزولیشنز کی نظر کرتے ہیں اس کا مطالبہ کی در موہمینٹ پاکستان موہمینٹ جو قرارداد پاکستان تحریک میں ایک اہم لما بھی ہے ایک نیگوشیشنز پاکستان پاکستان کے لئے مذاکرات محمد علی جناہ نے کیا برطانی حکومت اور بھاتی قومی کانگریس کے ساتھ پاکستان کے قیام کے لئے انہوں نے مذاکرات کے اندر بہت اہم کی دار ادا کیا تھا پاکستان موہمینٹ لہور ریزولیشنز پاکستان لہور ریزولیشنز پاکستان مارچ 23 مارچ 1940 کارڈ پر اسٹیبلیشمنٹ انڈیپینڈن سٹیر پر مسلیمز انڈیو نرثر ویسٹر زونز آف انڈیا سکنیفیکنٹ شیفت ڈیمانڈ آف مسلیم دیگ تو دہور کراداد دو ایتیس مارچ انیس سو چالیس کو منظور ہوئی اور اس نے شمالی اور مشرقی زون میں مسلمانوں کے لئے آزاد ریاستوں کے قیام کا مطالبہ بھی کیا اور یہ مسلم لی کے جو مطالبات انہیں کافی اہم تبدیلی کی نشان دہی بھی کرتی ہے اور اس کا امپیکٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک رہدار پاکستان کے مطالبے کے لئے اہمیت کو برانے اور ایک علیہ دہ مسلم شنات کے تصور کو مضبوط کرنے میں مستقم کرنے میں مددکار ثابت ہوئی سو نیکسٹ ہم دیسکس کرتے ہیں ورلڈ وار ٹو کو پوسٹ وارڈ کانٹیکسٹ این گریپس میشنز نائٹین فورٹی تو دوسری جنگ عظیم کا جو کردار ہے یعنی کہ باد کی صورتحال تو دوسری جنگ عظیم کے جو اثرات ہیں اور برطانوین و عبادیاتی طاقت کی کمزوری نے بھاتی رہنموں کے لئے ازادی کے مطالبات کو جو ہے وہ جنگ پورزور بنانے میں اہم کی دارہ رہا کیا ان مطالبات کو زور دینے کا موقع فرام کیا اور کرپس میشن تھا نائٹین فورٹی تو میں برطانی حکومت کی طرف سے جو ہے ایک بھارتی رنموں کے ساتھ ایک سمجھوتے کی جو کوشش تھی وہ ناکام ہو گئی تھی اس ناکام کوشش نے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جو بڑھتے ہوئے خلافات تھے اس کو ہائلائٹ کیا دین ڈریکٹ ایکشنز دے نائٹین فورٹی سیس تو ڈریکٹ ایکشنز دے یعنی سکسٹین اگلس نائٹین فورٹی سکس کو مسلم نیگ نے برطانی حکومت کے خلاف احتجاج اور پاکستان کے مطالبے کے لئے دین ڈریکٹ ایکشن دے جو ہے وہ منانے کا اعلان کیا تھا سو کنسی کیسز کے اگر ہم بات کرتے ہیں سو دا ڈی ریزلٹی دین وائیڈ سپیریٹ گوھنین وائلنس پارٹیکلرلی ان کولکتا فردر ڈیپنن ڈیوائیڈ بیٹوین ہنس ان مسلمان تو اس نے بڑی سطح کے اوپر فرکہ بنانا تشدد کو جنم دیا تھا اور اس احتجاج نے خاصور پر کولکتا میں جس نے ہندو اور مسلمان کے درمیان خارقوں کو مزید گہرا کر دیا تھا سو دا رائزہ بھی نیشنلیزم اور پاکستان مووویمت وردرائیوڈ بی دا موسیم قومی پرستی کا جو اروڈ تھا اور پاکستان تحریک تو ان متاثرکون رہنماؤں جیسے سید احمد خان ہے علامہ لکبال کہ عظم محمد اللہ جینہ تھے تو انہوں نے مسترکہ طور پر کوششیں کی اور ان کی کوششوں سے ہی ممکن ہوا تو ان کی جو کنٹیبیوشنز تھی انہوں نے علیدہ مسلم ریاست کے مطلبے کے جو نظریاتی بنیادیں تھیں وہ نظریاتی بنیادیں بھی فرام کیں اور جو آخر کا پھر نینٹین فوری سیمن میں پاکستان کے قیام کا باعث بنی تھی تو تعلیم جو ہے سیاسی تنظیم اور اس کے علاوہ کلٹرل ایڈینٹی یعنی سا کافتی شناس کی جو ایک کمپلیکس ایک پیچیدہ انٹرکشن ہے تو اس نے بادیاتی دور کے دوران جنوبی ایشیا کی تاریخ کی تشکیل میں اس کو بنانے میں شیپ دینے میں بہت امتیار ادا کیا تو ان ٹوپیز کے ریکارڈنگ اگر کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن پوچھ سکتے ہیں شکریہ